بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تحریک میں ناجر قرآن کے ورکر کارکنان اور عود داران اور پوری تحریک میں ناجر قرآن کو اور اپنے قید آباد کے اہلیان جو کاف لے گئے اور میں اپنے تحریکی بھائیوں کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور کہ عالمی میلاد کانفرنس کی کامیابی کی مبارک بات بہت ہی زبردست اور انتالیسویں عالمی میلاد کانفرنس حضور شیخ الاسلام ہمارے قبلہ حضور قائد مترم ڈاکٹر محمد تحرم قادری صاحب مددل اللہ علی آپ کی سربراہی اور ستارت میں جو کہ ویڈیو لنگ کی ذریعہ آپ بڑی سکرین نصب ہوتی ہیں اور لگی ہوتی ہیں اس میں اس کے ذریعے آپ پورے پروگرام شرکت کرتے ہیں اور خصوصاً آپ کے صاحب زادگان اور ڈاکٹر حسین مہیدین قادری صاحب آپ نے ذاتی طور اس پار شملیت اور تمام تر انتظامات میں شامل رہے آپ کی سربراہی میں تمام طریق مناج القرآن کی کار قرآن کو ورکر کو عالمی میلاد کانفرنس کی کامیابی کی مبارک بات دیتا ہوں اور ہر سال کی طرح اس پار اور بھی زیادہ تذکو اتشام کے ساتھ زیادہ اور زیادہ رونکوں کے ساتھ اور زیادہ کامیابیوں کے ساتھ انتظامات اور زیادہ بہتر اور اچھے تھے اور علماء اکرام پاکستان کی مشایخ عظام سب نے کسیر تعداد میں شرکت کی خطابات کیے ہر مکتب فکر اور ہر مذہب اور ہر مسلک اور ہر قسم کے شعبہ زندگی کے افراد نے شرکت کی اور علماء اکرام مشایخ عظام اور ہر مذہب اور ہر مکتب فکر کے علماء اکرام نے یہ تقاریر کی خطابات کیے شرکت کی اور بہت اور پھر سب سے بڑی جو سیلیبریشن ہوتی ہے مطلب جو کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت چار بج کی بیس منٹ کے لدبر قریب جو آتش بازی ہوتی ہے ساڑھے چار پانچ بجے صبح کی ازانوں سے تھوڑا سا پہلے حضور کی ولادت کے وقت وہ بہت بڑا سماع ہوتا ہے دیکھنے والا سماع ہوتا ہے اور شاید ہی کسی تحریک اور کسی جماعت نے اس طرح ملاد کو ہی مناتا ہو اور اس طرح سیلیبریشن کرتا ہو حضور کی ملاد کا جشن درود و سلام اور ایک انوک کے انداز میں عالمی ملاد کانفرنس جو القرآن والے جو کہ مناتے ہیں اور یہ سرہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر مطاہر مقادری صاحب کو ہے کہ ہمارے قبلہ قائد مطرم نے حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت کا عقیدہ ہر سینے میں بھر دیا ہے اور اب ہر کوئی ملاد مناتا ہے تو عالمی ملاد کانفرنس کی بیروں کرونوں عربوں کامجابی کی بیروں کرونوں عربوں مبارک باتیں تمام تحریکی بانیوں کو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ